موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے سیشن میں سب سے پہلا ٹاپک جو آج ہم لیں گے انشاءاللہ وہ ہے how to overcome laziness سستی سے باہر کیسے نکلیں یہ جو laziness کا problem ہے یہ ایک ایسا problem ہے جس کی وجہ سے دنیا اور دنیا کے بعد کی life جو آخرت ہے دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے laziness کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن میں abilities ہوتی ہیں صلاحیت ہوتی ہیں کچھ کر سکتے ہیں لیکن بندے ہوئے ہوتے ہیں باندے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سستی کی وجہ سے اور جب تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تب تک وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ problem ہے کہ انہیں کچھ چیزیں جس طرح سے وہ باندی بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کئی بار سستی کا connection psychological problem سے ہوتا ہے ذہنی problem سے ہوتا ہے depression سے ہوتا ہے کہ آدمی depression میں ہے اس لئے کچھ کھری نہیں پا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ depression کو deal کرنا پڑے گا تو سستی automatically deal ہو جائے گی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ self defeat کے شکار ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہرا چکے ہیں بولے نہیں میں تو سست انسان ہوں میں تو لیزی انسان ہوں مجھ سے نہیں ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ optimism کی کمی ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں میرا تو وقت گیا ابھی تو time چلا گیا چاہے بزرگ ہوں یا چاہے کوئی جوان بھی ہو بولے میرا تو time چلا گیا ابھی time چلے گیا کی feeling جو ہوتی ہے وہ کئی بار جوانی میں بھی آ جاتی کہ میرا تو time گیا تو وہ جب time گیا آدمی سوچتا ہے تو وہاں پر وہ سست بن جاتا ہے اپنے لیے resign کر کے laziness کو accept کر لیتا ہے کہ میں تو لیزی بن کے جی ہوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ problem ایک بہت serious problem بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک state میں پڑا رہتا ہے ایک state of inactivity ایک state ایسا جس کے نبولے مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا بس پڑا رہتا ہے تو ہمیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ we first of all ہم لوگ پہلے یہ سمجھیں گے laziness کا scope کیا ہے laziness کا دائرہ کہاں ہے اور کہاں سے کہاں تک یہ laziness میں شمار کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ laziness اور سستی الگ الگ forms میں ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے آتی ہے اس کے الگ الگ styles ہوتے ہیں laziness کی بھی styles ہوتے ہیں تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ define کریں کہ what is laziness اس کا treatment کرنے سے پہلے we should know what is the sickness کہ بیماری کیا ہے پھر ہم اس کو treat کریں گے if we don't know what is it that we are dealing with کہ ہم کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں یہ بیماری کیا ہے تو اس کا علاج کیسے کر پائیں گے تو آئیے سب سے پہلے define کرتے ہیں کہ laziness کیسے کیسے forms میں ہوتی ہے laziness کیسے پرکٹ ہوتی ہے کیسے دکھائی دیتی ہے کیسے ہم پہچان سکتے ہیں yes this is laziness یہ وہی سستی ہے جس چیز کو ہمیں treat کرنا ہے جس چیز کا ہمیں علاج کرنا ہے تو how to recognize laziness یہ ہمارے سب سے پہلا goal ہے تو آپ سب کے لئے میں میں floor کو open کرتا ہوں اب آپ لوگ بتائیں گے کہ what is laziness سستی ہے کیسے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں what are the forms of laziness how do we identify کیسے ہمیں پتا چلے گا آپ میں سے کون start کرے گا yes we have to be in our comfort zone ایک ہے کہ we have to be in our comfort zone کہ آدمی comfortable رہنا چاہتا ہے زندگی میں اوکے تو یہ ایک form بوا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر سویا ہے تو اٹھنا نہیں چاہتا ہے بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے تو کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے مطلب ایک form of in activity ایک طریقے کی in activity laziness ہے مطلب جہاں وہ activity نہیں کر رہا ہے that is a form of laziness یہ سب سے common form ہے جو آپ نے start کیا یہ common form ہے اور کئی لوگ یہی پہ رک جاتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں یہی laziness ہے حالانکہ سستی کے forms اس سے آگے بڑھتے ہیں i want to see کون اسے وہاں تک identify کر سکتا ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیز کھیچتی ہے انسان کو we have to be able to identify the sickness کہ یہ بیماری کہاں تک پہنچتی ہے تو کون اسے آگے بڑھا سکتا ہے ایک ہاتھ یہاں سے ایک ہاتھ وہاں سے آپ بتائیں گے پہلے student کو examiner پڑھنا ہے کل پڑھوں گا تو آپ نے اس کا ایک مثال بتا ہے جو اس کا elaboration ہے first point کا elaboration بلکہ ایک مثال ہے کہ ایک مثال ہے جب exams آ رہے ہیں کل 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 ہوتے ہوتے finally exam time آ جاتا ہے تو یہ صرف students کے ساتھ ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ مطلب offices میں بھی ہوتا ہے کہ staff کو بولے کرو کل کروں گا یہ میں بعد میں کروں گا کئی بار staff یا سرف boss staff یا boss بھی boss کے ساتھ بھی ہوتا ہے خود اپنے ساتھ لوگ کرتے ہیں کہ اپنے business کو پیچھے کرنے میں کئی بار خود وہ business کے owner کا اور boss کے company کے مالک کا ہاتھ ہوتا ہے یا company کے manager کا ہاتھ ہوتا ہے بھلے کہ یہ کل کروں گا تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اچھے بتائیے کہ ایک شخص ہے جو active ہے سوست یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ایسا نہیں وہ کر رہا ہے لیکن بیٹھ کر کے social media facebook active ہے مطلب جو definition ہم نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا یہ وہ definition میں fit ہو رہا ہے کر رہا ہے نا وہ کچھ کیا آپ کہہ رہے ہو active نہیں بہت active ہے ما شاء اللہ fast fast forward دیکھا آپ نے جو savvy ہوتا ہے نا it's amazing کس طرح سے دماغ چلتا ہے کس طرح سے وہ فٹا فٹ لیکن active تو ہے ابھی lazy ہے یا نہیں productive نہیں lazy ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں what is happening کہ اسے جو کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو in reality he is being lazy ہاں اگر وہ social media expert ہے جس کا کام روزی روٹی جس کی productivity یہی ہے کہ میں optimize کرتا ہوں میں بزنس کو promote کرتا ہوں میں social media کے ذریعے کچھ productive کرتا ہوں تو fine he is doing his work وہ کام کر رہا ہے اپنا لیکن اگر نہیں ہے ایسا جسے بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کیونکہ social media experts promotion والے people تو بہت minority ہوں لیکن large majority of people وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا بہت سارا time social media میں while away کرتے ہیں تو یہ بھی form ہے laziness کا جو ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن تب جب ہم کوئی دوسرے important کام کو اب یہاں سے آپ لوگ آگے بڑھائیں گے کون بتائے گا yes sister you don't want to do anything like like any body movement don't want to do anything any body movement کچ کرنا ہے home is a mess children کی upbringing بچوں کا واق جا رہا ہے بچے بڑے ہو رہا ہے بچپن گزر رہا ہے mother can do so much to build assets for the society investments for society this is her investment for the world ہاں لیکن وہ نہیں کر پا رہی ہے because she is laid back lazy تو yes you have rightly said this is our expansion of the first point اور بتائیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے جو ضروری ہے essential ہے نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا کریں گے تو پادا ہوگا لیکن وہ بڑا کام اہم کام چھوڑ کر کے آدمی ایزی اور چھوٹا کام کرتا ہے کر رہا ہے کام کر رہا ہے he is not not doing anything وہ کچھ نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں کر رہا ہے لیکن ایک ایسا کام کر رہا ہے جو insignificant ہے گیر ضروری ہے گیر اہم ہے جس سے اسی زندگی میں بہت زیادہ impact نہیں پیدا ہونے والا ہے کام ہے لیکن اتنا important نہیں ہے سائیڈی ورک ہوتے ہیں نا کچھ بڑا کام چھوڑ کر کے نقصان کر کے یہ کر رہا ہے تو we say this is also a form of laziness یہ بھی ایک form ہے of laziness جہاں اسے اپنی سستی کی وجہ سے اس کا دل اسے ایک تو وہ شخص ہے جو کچھ ہی نہیں کر رہا ہے لیکن اس سے ایک step forward یہ بھی ایک شخص ہے جو اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر کے وہ کچھ اور کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے اس time یہ بھی ایک form of laziness ہے what do you say یہ بھی ایک form ہے تو ہم جو deal کریں گے ہم یہ سب forms کو ایک ساتھ میں پہلے club together کر لیتے ہیں سب forms کو ایک بار ملا لیتے ہیں سب کی دوا ایک ساتھ میں treatment کریں گے اور کوئی form ہے جو بتائیے any other form جی very good very good یہ تو بہت اچھا dimension open کیا کہ کوئی کام ہے جو fast speed میں ختم کرنا ہے quickly ختم کرنا ہے اب وہ گھنٹوں تک لے کے بیٹھے رہو جیسے ہوتا ہے نا کئی بار employees کے ساتھ کہ بھئی یہ کام تو تمہیں پانچ منٹ میں ختم کرنا چاہیے آپ دو دو گھنٹے سے کیا کر رہے ہو تو یہ بھی form of laziness ہے اور بتائیے the discussion is opening up جی okay you want to do something but you are just doing something else you don't need to do that work okay you're wasting time somewhere else جو اہم کام کنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہے نا yeah you're right اور بتائیے اور expand کریے anything else کوئی اور چیز laziness کے ہوں بھی جب کے ساتھ ایک ہوا بار ایک بنیجا رو��یہ ڈکھر بنیجا روڈ رای sim �رm کبھی کبار یہ ہوتا ہے wore caraway اس یہاں تینکر ات refused کہ کوئی ہوتا ہے grand Snow کوئی ہوتا ہے بی chromos bacteria کوئی ہوتا ہے کوئی س stars- م g دباو وہا پر naszym آفس میں اور باقی لیزی لوگ ہوتے ہیں جنGr normal side here هتی ہے کہ تم یہ کروں گے تو یہ ایک common problem ہے جی چلے ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے اس کے کیا کیا نقصان ہے quickly دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے solution کی طرف اوکے اس کے نقصان کیا ہے first نقصان ہم یہاں کے image دنیا کی پہلے بات کر لیتے ہیں کیا نقصان ہے what's the problem in life stay cool جیسے کہا جاتا ہے be cool کیا نقصان کیا ہے goals achieve نہیں کر سکتا ہے جو اسے کرنا چاہیے نہیں کر سکتا ہے اور جو achieve کر سکتا ہے جتنا productive بن سکتا ہے وہ نہیں بن پاتا ہے اور بتائیے اور کیا نقصان ہے what is the problem time waste ہو رہا ہے time تو ایک بار گیا تو گیا time تو ایسا ہے کہ ایک بار ہاتھ سے جو گیا this is our investment یہ ایک ایسی opportunity جو ہمیں one time ملتی ہے time پھر سے نہیں آ سکتا time پیچھے نہیں جا سکتا as we all know تو وہ جو ایک بار گیا تو گیا this is a major loss اور بتائیے یہ capital ہے ہمارا وہ capital ہاتھ سے نکل گیا اور کیا loss ہے بتائیے not using talents جو ability تھی جس ability سے وہ خود کو اور دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا تھا وہ ability سے فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے اور کیا نقصان ہے بتائیے very quickly then we start with the solution اور کیا نقصان ہے جیسے کہا ہوت ہے a stitch in time saves nine ایک وقت پہ پہلے اگر ایک چیز کر لیتے نا تو تمہارا کام solve ہو جاتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک کام کرنے میں لوگ procrastinate کرتے ہیں procrastinate کرتے ہیں late ہوتے ہیں lazy بنتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کام کئی بات بار کر کے بڑا بن جاتا ہے پھر جا کے ابھی لپٹتے رہو ابھی تو مجبوری بن جاتی ہے medical issues میں کئی بار ہوتا ہے کہ چھوٹا سا problem تھا solve کرو اور وہ solve نہیں کیے پھر بعد میں آکے وہ بہت بڑا بن گیا آپ جا کے solve کرو اب مجبوری بن گئی وہ ہاں ایسے کئی بار ہوتا ہے and why does it happen the root cause جو main cause ہے وہ lazyness ہے سستی ہے وہ سستی کی ویعہ سے اتنا بڑا بکھیا تھا ہوا وہ وقت پہ deal کر لیتے nip in the bud کہتے ہیں کہ جڑ سے اس کو وہیں پہ اکھار دیتے problem کو تو اکھڑ جاتا تھا اور کیا ہوتا ہے کتنے سارے resources waste ہو رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس جو resources ہے وہ سارے resources waste ہوتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ کے پاس جو assets ہے جو آپ کے پاس بچے ہیں وہ سارے جو resources ہے کتنے ساری چیزیں ہیں waste ہوتی سستی کی ویعہ سے یہ سستی کا problem ایک بہت serious problem ہے ہماری society میرے برہر ڈن سسٹرز اگر کوئی society لیزینس سے بہا نکل جائے تو وہ بہت بڑے achievements کی طرف آگے بڑے گی اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں ایک اور بڑا problem ہے کہ آخرت کے اعتبار سے life after death کے اعتبار سے لیزینس ایک انسان کو روکتی ہے کہ جو اسے کرنا چاہیے جو اسے نماز پڑھنا چاہیے لیزینس اسے روک رہی ہے نماز پڑھنے سے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے جس سے اس کے full day میں فائدہ ہوگا اس کی full life میں فائدہ ہوگا اس کی productivity میں فائدہ ہوگا اسی طرح کسی کو ہج کرنے جانا چاہیے اس کے پاس ability but he is lazy وہ نہیں جا رہا ہے کسی کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے اس کی سستی اسے روک رہی ہے وہ سارے کاموں سے تو یہ بھی اس کے آخرت کے اعتبار سے اس کا نقصان ہے in regards his life after death چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں ہم main part پر جو ہے solution solution میں سب سے پہلا point سب سے پہلا point ہے awareness یہ سارا problem کا solution نہیں ہوگا اگر awareness نہ ہو سب سے پہلی awareness یہ ہے کہ laziness بری چیز ہے سب سے پہلی awareness یہ ہے کہ laziness بری چیز ہے یہ بات سمجھنا ماننا accept کرنا قبول کرنا بری چیز ہے کیونکہ کئی لوگوں کی mentality ہوتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہے اس میں کیا غلط ہے اگر اس میں کیا غلط ہے والی mentality ہے تو پھر تو آپ اس کا solution نکالوں گے ہی نہیں آپ تو اسے غلط سمجھوں گے تو نکالوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی دعائیں انہوں نے سکھائی کہ morning میں پڑو evening میں پڑو وہ صبح شام کی دعائیں میں یہ words ہمیں ملتے ہیں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں میں سستی سے میں سستی سے لیزینس سے مہتی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ سستی جب ایک انسان میں ہونا وہ useless بن جاتا ہے وہ burden بن جاتا ہے وہ liability بن جاتا ہے پانی کا glass جاگی ہے تو بھی وہ پانی دو مجھے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو خود کا کچھ کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ ایک liability اور بوجھ ہوتے ہیں وہ آگے گھر میں تو مطلب ابھی سب کام ان کے لئے کرتے رہنا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے آنٹ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہ آنٹ میں سے ایک پناہ ہے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور سستی کئی فارمز میں آتی ہے وہ فارمز کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا گیا کہ how these things are bad جیسے for example ایک اس کا فارم ہوتا ہے جب ایک انسان اوور سلیپنگ کر رہا ہے ہاں اوور سلیپنگ کر رہا ہے مطلب جتنا سونا چیئے جسم کو جتنی ضرورت ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی سونا ہی نہیں ہے ہاں یا سونا نہیں ہے اپنے آپ کو sleep deprived کر دو یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جہاں پر اوور سلیپ کرتا ہے وہ ایک easiness اور سستی کا ایک فارم ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا ٹائم اس میں ویسٹ کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے awareness awareness کیا چیز کی number one سستی بری چیز ہے number two اگر ایک انسان سست ہے تو وہ identify کریں کہ میرے اندر یہ problem ہے and I have to come out of this مجھے اس چیز سے باہر نکلنا ہے یہ awareness اور intention پیدا نہیں ہوگا تو تب تک اس کا problem کا solution نہیں نکل سکتا brothers and sisters جو میں آپ کو solutions آج بتانا چاہتا ہوں they are so effective الحمدللہ اتنے effective ہے کہ ایک normal انسان بہت آسانی سے laziness کے دلدل سے باہر نکل سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں نہیں چلے گی اگر intention نہیں ہوگا تو اگر ایک انسان کے دل کے اندر intention نہیں ہے سب چیزیں fail بہت اچھے formulas ہونے تو these formulas don't work if there is no intention inside اگر دل میں نیت ہی نہ ہو اس چیز کی تو کہاں سے results آنے والے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ہماری نیت ہو اور بہت پکتا نیت ہو بلکہ جو دعا ہے وہ دل سے آدمی کہے اللہ ہمائنی عوض بکا منالکہ سلی اہلا تیری پناہ مانگتا ہوں میں سستی سے awareness کے بارے میں میں آپ کو ایک بہت interesting angle یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج جو ہمیں ایک culture میں رہتے ہیں وہ culture کونسا ہے ایک ایسا culture ہے جس کے اندر آرام ہے حرام یہ culture ہے مطلب کیا ہے آپ corporate culture دیکھیں کہ 16 گھنٹے کام 14 گھنٹے 18 گھنٹے کام مطلب کیا ہے کہ آدمی کو بس نیچوڑ دو بس اس کے اندر کچھ بچنا نہیں تھی تو کیا ہم لوگ لیزی نیس سے یہ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا rest کا وقت ہے تو rest کریے یہ body کا حق ہے آپ پر inna li jasadika alaii کا حق کن صحیح بخاری کی حدیث ہے your body has a right over you یہ جسم کا تم پر حق ہوتا ہے تو وہ حق عدا کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو totally deprive کر دو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کلچر ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ family کے ساتھ time spend کر رہا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ what is this کام کرو کام تو بیوی بچوں کے ساتھ آپ spend کر رہے ہو time this is not laziness یہ ایک زندگی کی society کا requirement ہے ایک healthy society کا requirement ہے ایک healthy family کا requirement ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہے کہ تین چیزیں ہیں وہ lahwo live میں count نہیں ہوتا وہ wastage of time میں count نہیں ہوگا اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کچھ playful باتیں کر رہا ہے مطلب کچھ healthy اچھی باتیں کر رہا ہے this is not wastage of time تو یعنی کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ time spend کر رہا ہے ان کی upbringing ان کے ساتھ کھیلنا ان کے ساتھ بات کرنا ان کی personality کو مول کرنا یہ investment ہے کل کا this is not wastage of time اور کیا wastage of time نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ we have to remove some time for connecting with our creator اب وہ time کئی لوگوں کو laziness لگ جائے بولے یہ تو wastage ہے نہیں ہے یہ یہ investment ہے اس کی وجہ سے بہترین results پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو concept ہے جہاں پہ بس کچھ وقت مد دو ایک انسان کو اس کے اندر سے کتنا نچوڑ کے تاکر نکال سکتے ہو this is efficiency ایک اور چیز کہہ مالم ہے لوگوں نے laziness کو failure سے connect کیا ہے مطلب کوئی انسان failed ہے fail ہوتا ہے تو اس کے لئے is equal to lazy بنا دیا کیا یہ ratio کیا یہ equation failure is equal to laziness صحیح ہے یا نہیں failure is equal to laziness یہ صحیح ہے غلط ہے کیا غلط ہے اس میں laziness کی ویہی سے failure آ سکتا ہے کیا نہیں آ سکتا ہے لیکن سارا failure laziness کی ویہی سے ہے کئی سارے لوگ ہیں جو active ہے لیکن fail ہوتے ہیں اور کئی سارے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو lazy ہے لیکن successful ہیں وہ بہت کچھ ہو سکتے تھے لیکن لیکن اتنے successful ہیں لیکن lazy ہیں تو failure is equal to laziness کے equation بنانے سے آدمی problem کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے اب وہ solve کیسے کرے گا اس نے equation ہی رونگ بنا دیا failure اور laziness سیم نہیں ہے laziness cause of failure ہے laziness کے وجہ سے سستی کی ویہی سے failure آتے ہیں لیکن سارے failure صرف laziness کی ویہی سے نہیں ہے تو مثال کے طور پہ دو لوگ دکھ رہے ہیں ایک successful ایک failure اور successful کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو بہت active آدمی ہے اور تم تو بہت lazy انسان ہو کیونکہ تم failure ہو تو یہ کیا معاملہ یہ failure کا definition ہی بہت بڑھ 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 فیلیر کا definition بہت بڑھ 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 سکسس تک پہنچنے میں بیریر ہے جب فیلیر کیا آدمی نا سمجھے فیلیر کا غلط definition ہو کہ فیل کون ہے یہ ہمارے society کے اندر رونگ دیفنیشن کی ویڈا سے دنیا بھر کا منٹل سکسس اور فیلیر کے تعلق سے کیسے کامیاب بنیں کیسے فیلیر سے بچیں تو یہ topic جب دیکھیں گے تو تب ہم اس چیز کو اور الیابر کریں گے لیکن ابھی کے لئے اتنا کافی ہے کہ سستی فیلیر کا reason ہے لیکن سارا فیلیر سستی کی ویڈا سے نہیں ہے اور یہ equation کرنے سے ایک انسان صحیح diagnose نہیں کر رہے تو ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے awareness اور intention سے باتیں کریں گے دیکھیں آپ یہاں present ہیں اور آپ سب دیکھ رہے اس پروگرام کو تو میں آپ سب کو یہ invite کرتا ہوں کہ سوچیں کیا میں سست انسان ہوں مثال کے طور پر کوئی ہے جو بیٹھ کر کے آج کل کا common problem games خزانوں کو جمع کرنے میں لگا ہے ایسے imaginary خزانیں جو کچھ بھی نہیں ملتے ہیں اور ایسی games جو اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ ایک level ختم ہو گیا اب challenge ہے اگلا level کر کہ بتاؤ اگلا level ہو گیا اب challenge ہے یہ کر کہ پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان ترمیدی کی حدیث ہے صحیح حدیث کہ قیامت کے دن لَا تَزُولُ قَدْمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ اِنْ بِرَبِّ حَتَّى يُسَلُوا انْخَمْز آدم کی اولاد پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا پہلا سوال ان اومر ہی فیما افنا زندگی کہاں گزارے تو کوئی کہے گا میں گیمز کھیل رہا تھا میں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا تھا میں بس دوستوں کے ساتھ گپ شاپا ویسٹیج آف ٹائم میں لگا ہوا تھا یوزلس دیکھیں پروڈکٹف چیزیں ہم گلت نہیں کہتے اسے ہم لیزینس میں شمار نہیں کریں گے کہ کوئی بیمار ہو آپ اسے دیکھنے گئے ہیں کوئی تکلیف میں آپ اسے اچھی باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے کو تھوڑا خوشی دینا ایک دوسرے کو تھوڑا پروزیٹیولی موٹیویٹ کرنا یہ سوستی نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے جانا یہ سوستی نہیں ہے لیکن ویسٹیج آف ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ کھڑے ہیں یوزلس ایم لیس بھئی کہ کئی بار گلت چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے this is you have to answer your creator جس نے وہ ٹائم دیا opportunity دی انومر ہی فیما افنا تمہارے سارے سنسز اچھے چل رہے تھے تب تم نے کیا کی وہ مال کی مینہ ہی نکتہ سبہ ہو پیسہ کہاں سے کمائے وہ فیما انفقہ ہو کہاں خرج کی وہ مادہ آمیلہ فیما علیمہ جو تمہیں معلوم تھا جو تمہیں پاس knowledge تھی اس پہ تم نے امائی کتنا کی اس پہ action کتنا کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیزینس کے وجہ سے تو آخرت میں ڈی آف ججمنٹ میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی کہے گا کہ میں ٹی وی کے سامنے کاؤچ پوٹیٹو بنا ہوا تھا زندگی کا اتنا سارا ٹائم اور اگر آپ کیلکلیٹ کریں اگر ایوریج ایک انسان دو گھنٹا تین گھنٹا ٹیلیویزین پر ڈے دیکھ رہا ہے تو لائف ٹائم میں awake hours جاگے ہوئے گھنٹوں میں سے کتنے سارے گھنٹے اس نے دال دیا تو ہم فرس پوائنٹ یہاں یہ کر رہے ہیں awareness ہم اپنا خود کا ایک سٹرانگ انٹینشن بنا کے آگے بڑھیں make a strong intention i don't want to be in that ditch مجھے دلدل میں نہیں جانا ہے وہ دلدل میں آپ دیکھوں گے جب لوگ آگے بڑھتے ہیں finally جا کر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو گٹر میں پڑا ہوا ہے لیکن اس سے بہار نہیں نکل پا رہا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو اس چیز کے اندر فسا ہوا ہے بہار نہیں نکل پا رہا ہے ایسے بہت سائے لوگ ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہ بہار نہیں نکل پا رہے ہیں کتنے سائے لوگ مر مر کے جی رہے ہیں they are not able to do what they should do اور بہار نہیں نکل پا رہے ہیں تو make an intention اور خاص طور سے نوجوان لوگوں کے لئے young لوگوں کے لئے بہت اچھی بات ہے if you're starting your life if you're going ahead with your life with this intention یہ نیت ہے کہ میں اپنی زندگی ان اسوالوں کی بنیاد پر جیوں گا this is my beginning تو یہ بہت ہی fabulous beginning ہے when a person starts there will be no reason to feel disappointed پچاس سال کے حمل میں کوئی بن سکتا ہے active بن سکتا ہے do you know life کیسی ہوتی کہ انسان کئی بار دو سال میں ایسا کچھ کر لیتا ہے جو پچاس سال میں نہیں کر پایا who knows کہ آپ کے وہ دو سال ایسے گزریں گے جو پچاس سال کو بیٹ کر جائیں گے so what is there to stopping you what is there stopping you کہ نہیں کروں میں کیا چیز روک رہی آپ کو یہ نہیں روکنی چاہیے روکنے والی چیزوں کو ہٹانا چاہیے تو ہم start کریں with a strong intention انشاءاللہ little louder انشاءاللہ چلیے now we go ahead to point number 2 second چیز after the intention ہمارا second point یہ ہے اب آپ نے intent کیا ہے that you will not be lazy تو سب سے پہلی چیز اس کے بعد یعنی ہمارا point number 2 یہ ہے planning planning کرنا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر یہ plan آپ کے پاس ہے تو آپ کی سستی سے بہا نکلنے میں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے laziness سے بہا نکلنے کے اندر بہت بڑا ذریعہ ہے having a good plan اگر آپ کا ایک اچھا goal ہے ایک اچھا plan ہے وہ plan بہت ہی strong motivation ہے دیکھئے ہم point number 3 پہ جب آئیں گے تب کرنے کے کام بتانے والا ہوں point number 2 میں سارے planning اور سوچنے والی باتیں ہیں یہ سوچنے والی باتیں foundation لے کرنے والے ہیں کرنے والی چیزوں کی اگر directly میں کرنے والی چیزوں میں جاؤں گا تو وہ hollow رہے گی وہ اس کے اندر depth کیسا پیدا ہو سکتی اس کے اندر وزن کیسا پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے اندر ایک بہت اچھا plan ہو تو مثال کے طور پر ایک شخص plan بنائے گا کہ I want to do this میں ایک doctor بننا چاہتا ہوں میں ایک specialist بننا چاہتا ہوں میں لوگوں کی بیماریوں میں شفا کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں make a good plan کوئی ہے جو plan کر رہا ہے میں اپنے business کو یہ level پر لے آنا چاہتا ہوں اور میں یہ اچھے کاؤن کرنا چاہتا ہوں تو اچھا plan effective plan بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے پاس plan نہیں ہے تو میں آپ سب کو invite کرتا ہوں that sit with yourself اکیلے بیٹھیں تھوڑے time آج کے دل میں ہو سکے تو آج ہی بیٹھئے اور بیٹھ کر کے ایک plan بنائیں کہ what is it that you want to achieve what is it that is your goal aimless مت رہیے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا انسانی اللہ ما سا انسان کو نہیں ملتا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرتا ہے what he really strives for so he has to know what is striving اس نے سیٹ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ goal setting کریں اچھا goal setting کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب goals بھی بنائیں اور itemized details لکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ میں فلاں goal کو achieve کرنے کے لئے مجھے یہ 5 چیز کرنا ہے پھر فلاں goal کو achieve کرنے کے لئے مجھے یہ 5 چیز کرنا ہے یہ لکھیں کیونکہ لکھنے سے کیا ہوگا جب کوئی شخصی لکھے گا تو کل جا کر effective بننے میں بہت بڑا ذریعہ بنے گا کیسے میں آپ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب سامنے دیکھتے ہیں اتنا بڑا goal تو ایک انسان بلتے مجھ سے نہیں ہونے والا ہے اسی لئے میں لیزی بن کے زندگی گزار رہا تو اس کا solution یہ ہے کہ مجھے ایک step لینا ہے میں ایک step لے رہا ہوں بس میرا focus یہ step پر ہے ایک step لے لیے اب یہ step لے لینا ہے یہ step لے لیے اب یہ step لینا اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ بڑے گول تک بھی آپ پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بڑا گول ہے اور بیچ کے steps نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نا اتنا بڑا گول مجھ سے نہیں ہوگا تو ایک آدمی lost feel کرتا ہے depleted feel کرتا ہے اس کے اندر پلاننگ ہونا بہت ضروری اب پلاننگ میں تھوڑا ٹائم جائے گا پلاننگ میں ٹائم ٹو ٹائم بھی ٹائم دینا پڑے گا کبھی کبھ پلان ڈی ریل ہو جائے گا تو پھر سے replan کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی plan ہی نہیں ہے کوئی steps ہی پلان نہیں ہے ڈائریکلی وہ goal ہے اور یہ آپ ہیں تو کئی سارے goals goals ہی رہ جاتے ہیں effective plan ہونا بہت ضروری ہے اچھا step by step plan تھوڑا ٹائم invest کر اچھا plan ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو بیٹھ کے بنائیے میں آنے والے ایک مہینے میں یہ چیز اچیف کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ یہ اور اس طرح میرا first goal اچیف ہوگا یہ first goal کیسے ہوگا پھر یہاں سے second جو lamp post ہے میں یہاں پر دوسری نشانی تک یہ ختم ہونے کے mark تک finishing line تک ایسے جاؤں گا تو ہوتے ہوتے کیسے آپ منزل تک پہنچیں گے اسے plan کریے اب یہاں بہت ضروری planning تو ہو گئی لیکن planning کے بعد motivation چاہیے اور motivation کے لیے آپ کو دو سوال پوچھنے پہلا سوال اگر یہ goal تک پہنچ جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور اگر میں یہ goal تک نہیں پہنچ گا تو کیا نقصان ہوگا پہلا سوال if I reach this goal تو کیا benefit ہونے والا ہے اور اگر میں یہ course of action follow کروں گا اگر میں یہ چیز کرتا رہوں گا کہ میں اپنی زندگی invest کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا پھر میں کیا بنو ہوں consequences of not doing it وہ consequences clear ہونے چیئے کہ result کیا ہوگا اگر مثال کے طور پہ آپ اپنی زندگی certain circle کے ساتھ میں گھرے ہوئے گزار دیئے تو کیا result ہوگا اگر آپ اپنی زندگی oversleeping میں گزار دیئے تو کیا result ہوگا plan it out مطلب consequences کو face کرنا motivation create ہوتا ہے کیا ہے benefits اور کیا ہے consequences نہیں کرنے کے فائدے کیا ہے نہیں کرنے کے نقصان ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو یہ ہوگا look at it دیکھ نا ہوگا if you look at it تو پھر آپ کو وہ چیز صحیح track پر لانے میں ذریعہ بنیں گی اپنے آپ کو motivate کرنے میں یہ چیز ذریعہ بنتی ہے کہ یہ کروں گا تو کہا پہنچ گا نہیں کروں گا تو کہا پہنچ گا یہ بہت ضروری کر لیے پھر اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے اندر تین چیز ہم کرنے والے فرس چیز ہم نے کیا منٹلی پلان کیا سیکنڈ چیز motivate کیے planning motivation اب ثرڈ چیز یہ ہے look at examples of success success کی مثال ہیں آپ کے سامنے ہونی چاہئے اگر آپ کے پاس مثال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کمزور ہوتا ہے قرآن میں بھی دیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے کمزور سورہ نساز سورہ 4 آیت نمبر 28 تو کیا ہے معاملہ انسان ہوتا ہے کمزور اور یہ کمزور انسان فیل ہو جاتا ہے کئی بار فیل ہونے والے لوگوں کا سمندر ہے باہر کامیاب لوگوں کی بہت کم لسٹ ہے آپ چاہتے ہو کہ وہ فیلیر والی کسیر تعداد اکثر لوگ ان میں سے نہیں بننا ہے کامیاب اور سکسیس لوگوں میں بننا ہے صحیح کامیابی کے ساتھ فارمولاز فور سکسیس ریال سکسیس بیچ میں ریال سکسیس تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہم کیسے پہنچ تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کامیاب لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک انسان دوسری انسان کو دیکھ کر inspire ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جو ہسٹری میں گزر چکے ہیں ان کی طرف دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مارکل ایچ ہارٹ نے بک بنائی the 100 list محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور کہا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ was the only person in history who was supremely successful on both the secular and religious level تو ہم دیکھتے ہیں کہ personalities کی طرف دیکھنا مثال کے طور پہ you look at the lives of his companions who were spectacular human beings پروفیسر philip کے ہٹی اپنی کتاب the history of Arabs میں لکھتے ہیں محمد had a nursery of heroes he had a nursery of heroes ایک ایک صحابی was a hero in his personality looking at them gives a lot of inspiration اور آپ جس کسی field میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ field میں اس میدان کا کون best person ہے best اسے میں اس person کو benchmark کر رہا ہوں اب کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ student سے تو میں better ہوں feels good لیکن یہ self defeating attitude ہے تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف actually دیکھنا چاہیے لیکن کب بتائے گا نیچے والوں کی پاس اتنا بڑا محل ہے اور پھر کیا کرنا ہے اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ دیکھ جاتا ہے کوئی زیادہ والا تو کم والوں کی طرف دیکھنا ہے یہ تو جھوپڑے میں ہے ان کے پاس گھری نہیں ہے الحمدلللہ میں پاس اتنا تو گھر ہے تو کس چیز میں دیکھنا ہے اور کس چیز میں نہیں دیکھنا ہے کس چیز میں دیکھنا ہے کم والوں کی طرف worldly چیزوں میں جو دنیا کی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی ہے جو اتنی بڑی گاڑی میں پاس تو سکوٹر ہے تو دیکھو کسی پاس سائیکل بھی نہیں کوئی تو پیدل چل رہا یا اچھے کاموں میں ایفیکٹی لیونگ میں اچیو میں اپنے سے کم والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے اپنے سے آگے اور بیٹر والوں کی طرف دیکھنا ہے کہ ہی بیس ڈاکٹر میں اس سے اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ہی بیس 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 ترحہ سے اپنے پوزیشنز کی جہاں بات آتی ہے جہاں پہ ویلت کی بات آتی ہے وہاں اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھ شکر کرے اللہ کا لیکن جہاں پر اچیو منٹ کی بات آتی وہاں سے اپنے سے بیٹر والوں کی طرف دیکھنا چاہیے تو دیکھنا ہے ان لوگوں کی طرف نہیں کا انٹینشن کرتا ہے نیت کرتا ہے اس کے لیے وہ کام ایک لکھ دیا جاتا ہے اور کر لے تو منمم ٹین ٹائمز آن ورڈز اور اگر کوئی انٹینشن کرتا ہے کوئی گناہ کا گلت کام کا انٹینشن کرتا ہے تو نہیں لکھا آتا لیکن اگر وہ نہیں کرے ذہن تو جیسے کوئی بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں ایک اچھا کام کروں گا بیٹھے 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 پوزیٹیو تنکنگ سے اپنے لئے ریوارڈ کر رہا ہے اپنے لئے زندگی میں اچیویمنٹ کر رہا ہے تو ویجولائز کرنا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں میں یہ کروں گا انشاءاللہ یہ ویجولائز کرنا کہ میں ہوں یہ کر رہا میں پہنچ گیا یہ ویجولائز آپ کو وہاں سے سکسس تک لانے میں ذریعہ بنے گا وہ ویجولائز بہت ضروری ہے اور یہی ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ہوگی نمبر ایک آپ کا گول نمبر ٹو کیا benefits ہے اور نہیں کرنے کی نمبر ٹو وہ ہے اپنے سے سکس لوگوں کی طرف دیکھ نا اور دیکھ کر اپنے آپ کو ویجولائز کرنا تین پارٹ 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 کیا ہے گول گول نہیں ہوگا روڈ مائپ روڈ مائپ گول اور مائپ سیکن پوائنٹ موٹیویشن کیا benefits ہے اور کیا loss ہے اور نمبر 3 سکس لوگوں کی طرف دیکھ نا اپنے آپ کو وہاں پر ویجولائز کرنا چلئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہو گیا mental stage first stage کیا تھا ہمارا intention ہم نے intent کیا ایک نیت کی second stage کیا ہے ہم نے planning کی اپنے آپ کو motivate کیا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں third stage کیا چیز کا stage سستی سے بہا نکلنے کا stage کچھ achieve کرنے کا stage laziness کے دلدن سے بہا نکلنے کا stage کیسے بہا نکلیں third stage is action تو get set go یہ ہے action time اب action time میں آپ کو ایک beautiful formula دینا چاہتا ہوں start کرتے ہیں step one step one یہ ہے make a small beginning small beginning ایک پہلا goal آپ بڑھا نہیں ہونا چاہیے یہ یاد اکھیے vision آپ بڑھا ہے لیکن first step goal جو upset کریں بڑا goal مت set کری یاد رکھئے یہ mistake بہت سے لوگ کرتے ہیں first goal ہی وہ رکھ دیئے big leg وہاں پہ اوپر جانے والا ہے first step کہاں رکھو easy رکھو یہ بہت ضروری ہے آپ first step goal easy ہونا چاہیے میں آپ کو دو حدیث بتاؤں گا اور اور بھی بہت ساری حدیث ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا بلغو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے تمہیں پہنچاؤ صحیح بخاری کی دوسری حدیث اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ چاہے آدھا خجور ہی دے کر کیوں نہ ہو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچاؤ چاہے آدھا خجور ہی کیوں نہ ہو دے کر پہنچاؤ کیا رول ہے آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں سے فرس گول سمال رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے نا دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں سپیند کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ستنجی ہوتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں سپیند کروں گا جب ایک انسان آدھا خجور سپیند کرتا آدھا خجور تو دے دو آدھا سپیند کر دو تو وہ ان لوگوں میں تھا جو نہیں سپیند کرتے ہیں اب وہ ان لوگوں میں ہو گیا جو سپیند کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو حق بات کبھی نہیں بولیں کبھی نہیں بولیں خود کے لئے بولیں کہ میری چیز ہے مت لو لیکن صحیح اور truth کے لیے سچائی کے لیے کبھی نہیں بولیں گے پروف محمد صلی اللہ نے کیا کہا بھلے ایک آیت کیوں نہ جب ایک آیت پہنچائے گا انسان تو وہ لوگوں میں تھا جو کچھ نہیں بولتے ہیں جو بولتے ہیں جو سچی بات صحیح بات بولتے ہیں اب یہاں کیا ہو گیا کہ نہیں بولنے والوں میں سے بولنے میں آ گیا نہ دینے والوں میں سے دینے والوں میں آ گیا اب ایک بار فرس ٹیپ ہو گیا تو پچاس ٹیپ لے سکتا ہے سو ٹیپ لے سکتا ہے فرس ٹیپ سب سے مشکل ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ فرس ٹیپ ہے جو کتنے لوگوں کو باندھا ہوا ہے فرس ٹیپ بڑا گول سیٹ کر کے ڈی موٹیویٹ ہو آتے vision ہے آپ کا لیکن پہلا step آپ کا جو پہلا گول ہے وہ چھوٹا سا ہو ناجی دیکھیں یہ rule بناو آپ یہ rule سے biggest goals achieve کر سکتے ہیں آج آپ یہاں ہے اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا چیز باندھی ہوئی ذرا سوچو اور وہ چیز چھوٹا سا goal set کرو کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں جانتے کہ i have to do exercise physical fitness کے لیے لیکن اکثر لوگ کا معاملہ ہے کہ کری نہیں پاتے سستی پکڑی بھی ہوتی ہے کہ ہاں we should do some work out کر ناجیے exercise کر ناجیے ہم کہتے ہیں انہیں چھوٹا goal set کرو صرف اتنا goal set کر لوگ میں exercise کے کپڑے پہن دوں گا اور جا کر صرف ایک first stretch کر لوں بس آپ نے یہ کر لیا تو پوری exercise بھی کر لیں یہ first step start کرنا ہے ایک student ہے جو پڑھ نہیں پا رہا ہے book بند ہے ہم اسے کہتے ہیں first goal set کرو کہ میں book کھول کر کے دو line پڑھ لوں گا دو line پڑھ لیا تو 200 line پڑھ لے گا لیکن وہ دو line سب سے مشکل ہوتی وہ book کھول جو آپ کہہ رہے ہے نا exam آ رہے ہیں ابھی سے پڑھ نا چاہیے ایک انسان multiple times goal set کرے گا کہ میرا goal یہ ہے کہ میں daily دو بار تین بار صرف بیٹ کر کے کھول کر کے دو line پڑھ نا میرا goal ہے بس دو line three times a day دو line پڑھ نا میرا goal ہے بس اتنا goal set کیا start ہو گیا اب 200 line پڑھ لے he has to sit down اور وہ پہلا قدم اسے لینا ہے تو آپ کیا کریے mini goal بنا میں یہ چھوٹا سا goal achieve کروں گا چھوٹا سا goal آپ achieve کر لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے ایک satisfaction پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا اب کیا ہوگا second goal جس نے ایک آیت بول دیا تو وہ خاموشی کے اندھیروں سے باہر نکلا اور بات کرنے والوں میں بن گیا بلکہ میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ اس حدیث پر بھی act کریں ایک آیت معلوم ہے ایک آیت بات کرو آدھا خجور ہے آدھا خجور بھی دو دو روپے ہے پانچ روپے ہیں وہ بھی سپین کرو تو پانچ کرو روپے سپین کر دوں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے جب ایک انسان سپین کرتا ہے تو وہ کنجوسی سے بہار نکلتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس چیز سے بہار نکلا اور اس step کی کئی حدیث سے ہوں اسی طرح وہ first mini goal وہ first step آپ کو motivate کرتا ہے آگی کے steps کے لئے اور easy اور achievable ہو جاتا ہے یہ ہمارا ہو گیا first formula of action اب action کی بات کر رہے ہیں planning کی بات ہو گئی اب action time first step ہم نے لے لیے اب second step second step یہ ہے کہ جو آپ goal set کروں گے تو سب سے پہلے کون سی چیز کرنا چاہیے مطلب کام کرنا ہے کرنا action time get set goal لیکن کون سی چیز پہلے goal کریں گے تو میں آپ سکھ سوال پوچھ رہا ہوں کہ پہلے easy چیزیں کریں گے پہلے difficult چیزیں کریں پہلے important چیزیں کریں گے کہ unimportant چیزیں کریں گے important کریں گے اچھا اگر دو چیزیں equally important ہے ایک tough ہے اور easy ہے تو میں آپ کے سامنے بات کیا رکھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ first decision ہونا چاہیے importance کو دیکھ کر کون سی چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم اس پہ سب سے لیکن وہ جو کام ہوگا بڑا کام ہوگا سب سے important کام ہوگا کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو achievers کی زندگی میں جو لوگ achieve کرتے ہیں کچھ حاصل کرتے ہیں اور وہ quality یہ ہے کہ سب سے اہم چیز پر سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں اگر آپ کو یہ قائدہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی golden چاوی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں یہ قائدہ کیا ہے کہ کون چیز سب سے important ہے وہ چیز سب سے پہلا goal ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا unimportant چیزوں پہ time ڈالتے ہیں لوگ feeling آ رہی ہاں میں کچھ تو کر رہا ہوں وہی تو بات ہے نا سب سے important چیز سب سے پہلے اور جیسے میں نے آپ کو قائدہ بتا چکا ہوں پہلے وہ یہ ہے کہ 80 20 very right 80 20 principle کہ ایسی 20 چیز 20 چیز ہوتی Minority ایسے actions ہوتے ہیں جس کی وجہ سے majority implications ہوتے ہیں وہ Minority کیا ہے آپ کو identify کرنا ہے تو بہت کام لی بلکہ planning کے stage پہ جب آپ planning کر رہے تھے تو یہ بھی planning کر لو کہ کون سی چیز سب سے important ہے میرا سب سے پہلا goal کیا ہوگا وہ سب سب سے crucial سب سے critical سب سے زیادہ effect پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے جو کروں گا تو سب سے بڑے results پیدا ہوں گے اگر دو کام کر کے ایک کام سے اتنا result ہے تو ہمیں طاقت تو وہی چیز پہ لگانا چیز جو بڑے result والی ہے لیکن اقصر پہ وہ اس پہ فوکس نہیں کریں گے ان کا decision making ہوتی ہے easy اور tough دیکھ بھلے ہی ہم بھلا first step small لے رہے ہیں لیکن جو چیز کے لئے first step لیں وہ سب سے important چیز دیکھ لیں اچھا ہی بتاؤ آپ سب کے لئے سوال ہے دیکھ تو کون صحیح جواب دیتا ہے آپ کے لئے جو سب سے اہم چیز ہے اگر وہ easy ہو اور جو چیز اہم نہیں ہے وہ tough ہے تو آپ کون چیز کریں گے tough کریں گے easy کریں گے easy یہ سکھے جا رہے ہو easy کے پیچھے جاؤں گے تو point یاد اکھنا ہے کہ ہم easy اور tough نہیں دیکھ رہے ہیں ہم importance دیکھ رہے ہیں easy یہ تو بھی important ہے tough ہے تو بھی کریں گے tough ہونے دو tough ہونے دو چھوٹا سا goal اس کا رکھیں گے first step لیں گے لیکن کریں گے وہ اہم کام جو سب سی important کام ہے سب سے پہلے کریں گے اور کئی بار یہ کام تھوڑی tough ہوتے ہیں ہونے دو start your day start your life with the most important things بلکہ کیا ہونا چاہیے day کا جو first حصہ ہے بہت ہی blessed time ہوتا ہے رف محمد صلی اللہ نے خاص دعا کی اللہ میری عمت کی صبح میں برکت رکھ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میری عمت کی صبح میں برکت رکھی گئی برکت یعنی کم effort میں زیادہ results تو یہ جو best time of the day ہوتا ہے دوسری حدیث ارجام میں ہے پہلی حدیث ادنی ماجہ میں ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا part of the day ہے سب سے اہم بھلے ہی tough ہو وہ کام کو swallow کرنے میں جائے گا اس کو جا کے swallow سمال گول لیکن سٹارٹ with the most important thing اب مثال کے طور پر کوئی sister ہے جو گھر کے کام میں اہو اتنا سارا کام پینڈنگ پڑا ہے لیکن آپ کام وں کی طرف دیکھو اس میں کچھ 20% ایسے کام ہوں گے جس کی وجہ سے 80% of the result آئے گا مطلب کچھ ایسے critical works دکھیں گے آپ identify کرو جس کی وجہ سے پورا ہلیا زیادہ بدل جائے گا وہ کون سے کام ہے جو سب سے اہم ہے سب سے critical ہے کاسمیٹک ہونا ضروری نہیں لیکن اہم سب سے زیادہ وہ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا اگر نہ کریں تو اس بزنس میں آپ کے بزنس میں آپ کو پچاس چیزیں کرنی ہے لیکن پچاس میں کون سب سے critical کام ہے جو آپ کے لئے اس وقت پر سب سے زیادہ میننگ رکھتا ہے جو آپ کے کام میں ترن راؤنڈ پیدا کرنے میں سب سے زیادہ importance رکھتا ہے وہ کون سا کام ہے دیکھیں یہ وزنم ہے جس سے حکمت دی جاتی ہے اسے بہت بڑا خیر ملا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 269 سورہ 2 تو ہم کیا دیکھتے ہیں وزنم ہے وہ وزنم اللہ سے مانگنا ہوتا ہے وہ وزنم جس انسان میں آگیا وہ اپنی انرجی کو سب سے پروڈکٹیف طریقے سے کیسے اپنی زندگی میں اتنا کچھ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر آج سوچتے ہیں کہ how did those people do it but they had the wisdom to identify the most important thing first اور اس کے پر اپنی پوری energy فوکس کرنا تو یہ ہو گئے ہمارے دو پوائنٹ third point third point یہ ہے completion چیزوں کو complete کرنے کی عادت بنائے یہ کرنا شروع کی اوہ ابھی وہ چیز زیادہ interesting لگ رہی اب یہ کرنا شروع کر دی ابھی یہ کرنا شروع کر دی اوہ 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 اتنا سال پر مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے laziness یہ کیسے ہوا completion نہ کرنے کی عادت کی وجہ چیزیں پائلون ہوتے 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 ایک ایسا stage ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر آدمی پھر سے procrastination میں چلے جاتا ہے جہاں سے حمد سے باہر نکلا تھا ابھی اس کی عادت نے اسے fail کر دی وہ ہے کہ complete نہیں کر رہا ہے پھر جو کرو complete کرو شروع کیے get that achievement completion بہت rarely ہوتا ہے لیکن this should not be the habit کہ زندگی ایسی ہے incomplete چیزوں کی داستان incomplete چیزوں کا سلسلہ ہماری زندگی ہے یہ نہیں ہماری زندگی نہیں ہماری زندگی میں ہم achieve کریں complete کریں یہ complete کرنے سے sense of achievement آتا ہے اسی وجہ سے ہم نے first goal چھوٹا سا step step ہوتے 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 اب یہاں پہ پہنچوں گا منزل پر لیکن complete کرتے ہوئے آنا ہے تو یہ ہماری third habit پہلی habit کیا ہونی چیز small goal goal رکھی اب اگر بڑے goal achieve کر چکے ہو پھر small رکھیں گے وہ level کے حساب سے آپ small دیکھو کیا ہوتا small 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 میں فرق ہوتا ہے ایک بچے کا small اور ایک بڑے کا small الگ ہوگا بچے کو کہیں گے take a small step اب اس کا big step بھی بڑے کے small step کے برابنی ہوگا تو size کے حساب step لینا ہوتا ہے اگر آپ size چھوٹی ہے تو وہ step لگے لیکن آپ size میں یہ step small ہے تو وہ small جو آپ کے حساب سے small ہے first ہے small start لیکن size بھی دیکھ لینا number 2 important most important سب سے پہلے number 3 complete کرنا ہے okay اب ہم آتے ہیں number 4 کی طرف اور number 4 کیا ہے پتہ آپ کو ایک ایسی چیز ہے جو laziness کا بیٹر ہے مطلب laziness کو بیٹ کرنے والی چیز ہے laziness کو defeat کرنے والی چیز ہے outright defeat کرنے والی چیز ہے میں آپ ایک مثال دوں گا دیکھتے ہیں آپ میں سے کون وہ point catch کرتا ہے ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے جماعت سے اس کے دل میں motivation آتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤ جماعت سے نیچ ختم ہو رہی society مل رہی ہے بہت سارے اس کے benefits ہیں تو اب وہ جب سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو جو فورس دی جاتا ہے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے سبا کا وقت ہو سکتا دسمبر کا مہینہ ہے ثنڈی کا سیزن ہے لیکن سوچا ہوں میں جاؤں گا اب وہ جا رہا ہے کہ really has to struggle کہ سن رہا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے تو لیکن اٹھا فورس دن گیا آنا بہت شرگل کیا سکنڈ دی سٹرگل کیا پہلے دن سے تھوڑا سا کم تھرڈ دی سٹرگل کیا فورس دو دن سے آر کم بائی دی ٹیم وہ فورم ہونے میں ٹوئنٹی ون دی نارمل ہی لگتے ہیں ٹوئنٹی ون دی تک جب وہ پہنچا ہے یہ ایکسپیرمنٹل دیٹا ہے کوئی ڈیفر کر سکتا ہے تب وہ جب نارمل ہی پہنچ رہا ہے اب وہ چیز جو کرنا فورس دی اس کو جتنا سٹرگل کرنا پڑا تھا جتنا اپنے آپ کو مار پڑا تھا بائی دی ٹائم وہ ٹوئنٹی فورس ڈی پہنچ ہے اب وہ آسانی سے اٹھ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کیا ہے اس میں پوائنٹ ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کنسیسٹنسی اوکی اور بتائی think more اوکی اور ہے جو لیزینیس بیٹر رہے لیزینیس کو صالب بیٹ کرنے والی کونسی وہ چیز ہے جو اس کے پاس وہاں پہ آگئی تھی 21st day intention result اور بتائیے struggle اور بتائیے determination اور بتائیے motivation اور بتائیے habit habit یہاں پہ habit نہیں تھی بہت struggle کرنا پڑا یہاں پہ اس کے پاس ایک چیز ہے یہ چیز اس کی habit بنی ہے عادت بنی ہے اب اس کو اتنا جنگ نہیں لگنا پڑا اب اس کی سستی کو overcome کرنا اس کے لئے بہت آسان ہو گیا اس سے کیا پتا چلتا ہے ایک چیز ہے جو سستی کو beat کرتی ہے anytime اور وہ ہے عادت بلتے نا انسان تو عادت کا غلام ہوتا ہے تو اچھی عادت کا غلام ہونا کوئی غلط بات ہے اچھی عادت ہیں انسان کے پاس تو عادت ہیں اسے کام آئے گی good habits تو آپ جب کوئی چیز کر رہے ہیں first day importance دیکھ رہے ہیں آپ completion تک پہنچ رہے ہیں تو fourth point ہمارا یہ ہے make it your habit وہ چیز کو اپنی عادت بنائیں مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ میں ماننگ میں بیٹھتا ہوں بکھ کھولتا ہوں اور پڑھتا ہوں first day struggle second day اسے کم 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 third day اور کم twenty first day تک اب آپ کی habit بنی ہے اب 21 دن جب آپ اٹھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو کیا ہوگا ملوم ہے آپ کو اب آپ کی سستی جو first دن آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی جہاد و نفس کہتے ہیں you have to struggle against your soul اپنے نفس کے habit کا کیا problem ہے آپ کو معلوم ہے habit جانے میں بھی time نہیں لگتا ہے ایک habit دوسری habit سے substitute ہونے میں بھی time نہیں لگتا ہے سستی کی habit ہوتی ہے صرف activity کی habit نہیں ہوتی ہے یہ ہمارے department والی چیز نہیں ہے یہ کوئی department میں جا سکتی ہے سستی department بھی اس کو خیچ کے لے سکتا ہے تو پھر کیا ہوا 21st day آپ کی تبہ تھوڑی سی خراب ہے you are not feeling well اب اب آپ کی دل میں آرہا ہے اب آج تھوڑا سا break لے لیتا ہوں اوکی پھر second day second day کیا ہوا اس کے بعد اب آج بھی تھوڑا سا اور break لے لیتا ہوں اب ہو گئے وہاں دوسری habit start ہو گئی اب habit ہو رہی ہے جو habit کو beat کرنے والی habit ہے اب وہ جو آپ کے پاس آگ گیا تھا golden booze جو انڈے دے رہا تھا روز اب golden booze جا رہا ہے ہاتھ سے ہاں تو کیا ہے ماملہ وہ habit اب change ہو رہی اب دوسری habit آ رہی ہے تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی habit کو جو اچھی عادت ہے اس کو جانے نہیں دیتا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تو کیا ہوگا کہ تھوڑی سی خراب ہے لیکن یا اس کا کوئی اور frequency بھی ہو سکتی ہے دیلی ہونا ضرور ہے آدت آدت weekly بھی ہو سکتی ہے کہ میں ہر saturday morning یہ کرتا ہوں ہر friday evening یہ کرتا ہوں ہر sunday میں یہ کرتا ہوں habit weekly ہو سکتی ہے habit monthly ہو سکتی ہے habit twice a day والی ہو سکتی ہے habit ہے وہ عادت ہے وہ عادت کو نہیں چھوڑنا چھو عادت جو ہے اس کو maintain رکھنا چھو ہے وہ آپ کو golden ڈے روز دے سکتا ہے لیکن اس کا خیال رکھنا پڑے گا تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ precious چیز کو value کرنا habit ایک بہت precious چیز ہے اس کو مان لوں آپ کی habit ہے six days a week habit seven days نہیں یہ بھی habit ہو سکتی کہ میں 6 دن یہ کرتا ہوں 7 دن break لیتا پھر 6 دن یہ کرتا ہوں ساتھ دن break لیتا ہوں good اچھی چلے گی میں twice بھی کرتا ہوں good چلے گا no problem لیکن جو بھی اس tuning رکھی ہے اس کو جانے مت دیجئے تاکہ آپ کی وہ چیز چھوٹے نہیں اور یہ چیز آپ کا laziness کو بہت زور دار بیٹنگ بہت زور دار بیٹ کرنے والی چیز ہے اوکی یہ ہمارے گول ہمارے 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 کمپلیشن کی آدت دالیں کمپلیشن فورت میک اٹھ ہمارے آدت بنانا اسے آدت بنانا یہ بہت ضروری ہے یہ ہم نے چار چیز دیکھے یہ ہے get set go کا حصہ اب آتے ہیں پانچوی چیز پر آپ یہ چار کر رہے ہو جب تک آپ کے اندر یہ پانچوی چیز نہیں ہے تو تب تک آپ enjoy نہیں کروں گے اور وہ ہے enjoy کرو مطلب آپ جو کر رہے ہو you should enjoy doing what you are doing جو آپ کر رہے ہے اس کو enjoy کرو اور جب تک آپ enjoy نہیں کروں گے تب تک یہ چیز آپ کو سچ مچ بہت بڑے طور پر achiever بننے میں بائری رہی ہے بہت بڑی مشکل ہے اب وہ چیز کیسے ہوگی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پہنچنا اس منزل تک آپ نے کچھ خواب دیکھے کچھ goals رکھے کچھ اپنے آپ کو motivate کیا تو یہ ہوتا ہے ملے میں وہ جو state میں ہے اس state سے activity کے state میں جانے میں difficulty ہے آرام سے کام تک آنا ایک مشکل ہے اس میں اس ہی طرح آپ دیکھئے کہ کوئی چیز کرنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے دیکھو لیزی انسان آخر میں لیزی کیوں ہے کیونکہ اس کو آرام چاہیے آرام تلبی بھی کہا آتا ہے ہاں loving to be آرام سے بہت پسند کرتا ہے انسان کہ میں آرام سے رہوں زندگی کا اس کا goal ہوتا آرام کروں میں تو یہاں کیا ماملہ ہے کہ یہ جو اس کی لیزی انسان لیزی کیوں ہے لیزی انسان لیزی اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر آرام تلبی ہے تو کام کرنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے نا وہ تکلیف کو کیا کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے تکلیف جو ہوتی تکلیف ہوتی ہے نا اسے برداشت کریں گے نہیں کریں گے کریں گے انجوائے کریں یہ ہے فارمیلا معلوم ہے آپ کو اچیورز کا یہ فارمیلا ہے they have to انجوائ that difficulty آپ کو میں دو تین مثال گوں گا نماز پڑھنے جاتے اب کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو رہا ہے he has to do certain postures کچھ نہ کچھ سکون نہ رہا ہے دل کو بہت اچھا لگ رہا ہے سر کو زمین پہ جب رکھتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے میرا سر میرے رب کے آگے جھکا ہوا ہے اور جب تک وہ انجوائی نہیں کرے وہ اچھا رکھتا روزہ رکھ رہے تکلیف ہے نہیں روزے میں لیکن انجوائی کرتے اچھا لگتا ہے افطار کے وقت جب بیٹھتے ہیں بہت اچھا لگتا روزے دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں پہلا خوشی کا وقت جب افطار کرتا ہے اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملاقات کرے سی مسلم کی حدیث خوشی تو اتنے سارے لوگ اتنے سارے کلچرز تماف کر رہے crowd ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ جب تک enjoy نہیں کرو نا تب تک نہیں کر سکتے تو ہم فارمیلہ یہ لے رہے ہیں فیفت فارمیلہ وہ ہے کہ enjoy this hardship یہ تکلیف کو برداشت صرف مت کرو برداشت تو کرنا پڑے گا صرف برداشت مت کرو اسے enjoy کرو تکلیف کو tell this to yourself اپنے آپ کو بولو کہ میں تکلیف کو enjoy کروں ہاں اور جب کریں گے جب آپ کے اوپر laziness تاری ہو اور laziness انسان پہ آتی ہے دیکھیں کمزور ہوتے ہم لوگ سب چیز دیل کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ workshop کرنے کے بعد آپ laziness آئے گی نہیں آئے گی انسان ہیں لیکن ہم سب انسان ہیں لیکن جب laziness آئے اور laziness سے آپ activity کی طرف بڑھ رہے ہو enjoy کرو اسے اپنے آپ کو کیا بلوں گے اپنے نا کہ میں یہ کرنا پڑ رہا ہے رو رو کی جی رہو بھائی come out of that بان اکلو اس سے enjoy کرو ہم مر مر کے مجی ہو enjoy کر کے جی enjoy what you are doing اور جب آپ enjoy کرو گے you really come out of easiness بہت easily smooth ہو جائے گا process آپ کا struggle enjoy کرنے سے easy ہو جاتا ہے تو یہ 5 steps تھے get set go کے اندر first step کیا تھا small پہلا goal small achievable inshallah one step at a time لیں گے 50 step میں نہیں one step at a time second چیز کیا ہے most important things first یہ ایک point ہی اتنا important ہے اگر آپ کے دماغ میں چیز چیز گئی ہے نا i'll tell you آپ ایسی 99% public سے آگے ہوں گے کیونکہ لوگ اکثر لوگ یہ ہی ہے جو یہ follow نہیں کرتے ہیں most important things first third point completion آدھت کیا بناو completion fourth point make it a habit سستی کو بیٹھ کرنے والی چیز کیا آدھت آدھت بیٹھ کر دیتی کو کوئی بھی آدھت ہو آدھت بری بنتی ہے آدھت اچھی بھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس already کچھ آدھت ہیں تو ان کو value کرو اور عادت نہیں ہے تو عادت بناؤ create کرو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تھوڑے دنوں میں عادت بن جاتی ہم انسان ہے ہی ایسے نمبر 5 enjoy what you are doing enjoy the discomfort taklief کو enjoy کرو انشاء اللہ چلیے اب ہم نے start جو کیا تھا first point کیا تھا ہمارا intention intention نہیں ہے سب formulas fail پہلا point کیا ہے intention knowing yourself صحیح identification second point کیا تھا planning ہمارا planning کا stage third point کیا ہے جسے میں نے کہا get set go اس کے اندر ہم نے 5 چیزیں دیکھیں اب یہ سب کر رہا ہوں fourth stage ہم six تک جانے والے زیادہ دو نہیں midway آ چکے ہیں بلکہ midway cross کر چکے fourth stage اب یہ شخص کام کر رہا ہے now he is no more that lazy person اب یہ کام کرنے والا شخص ہے بہت بہت چین جا چکا ہے اب کیا ہوتا ہے کام کرتے کرتے کچھ چیزیں ہیں جو اسے lazy بناتی ہیں کام کرتے کرتے lazy بناتی ہیں اس میں first thing یہ ہے not taking breaks identified ہے psychologist نے اس بات کو ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص لمبے ٹائم تک بدا break کا کام کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسر کی نماز کا وقت آ گیا بیچ میں ابھی اسر سے واپس آئے تھوڑا کام کی مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اور ابھی تھوڑا کام کی عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ disturbance ہے یہ rejuvenation ہے جب آپ جا رہے ہو obviously وہاں پہ break کے اندر آپ fresh ہو ہو گا کہ نماز valid نہیں ہوتی اگر کسی کو ٹوائلت جانا ہے تو اپنے آپ کو بات جا کے فیش ہوگا اسے وضو کرنا ہے وضو کرنے میں پانی جب سپلیش ہوگا جب نماز کے اندر پوسٹرز میں کھڑے ہوگا لگ پوسٹرز کرے گا تو بلیڈ سرکیلیشن بیٹر ہوتا ہے وہ اس کے لئے ریجوبی نیشن ہے اور پروف محمد صلی اللہ اللہ کے ہاتھ میں اور ہمیں یہ بریک لینا چاہیے تو صلاح کا بریک ہے اسی طرح آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میں اگر یہ چیز پچیس منٹ تک کر لوں تو پانچ منٹ میں بریک لوں گا یہ میں ففٹی منٹ کروں تو یہ میرا بریک ہے تو اپنے آپ کو سفیشن بریک دینا یہ فار بیٹر ہے بنسبت اس کے بیچ بیچ میں کچھ چیزیں آتی رہے اور یہاں پہ ہمارا سیکن پوائنٹ آتا ہے بیچ بیچ چیزیں اس کے اندر بہت امپورٹن چیز کیا ہے آج کا دنیا کا نمبر ون دستوربنس کیا ہے موبائل فون سمارٹ فون نمبر ون دستوربنس پروڈکٹوویٹی میں بہت بڑا دستوربنس ہے نو ڈاؤ ٹبا 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 موبائل فون کو آپ پروڈکٹوویٹی کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دستوربنس میں بھی نمبر ون ہے تو آپ سب کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ تھوٹ اپنا پروسیس بدلنا ہے جہاں پہ لوگ آپ کو موبائل کا گلام بنا کے رکھا ہے اور میرے ساتھ یہ کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو فون رہا تھا اپنے فون نہیں اٹھایا بھئی اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنے خواہش ہے تمنہ ہے تو مجھے اس کو چھٹی دینی پڑتی ہے اور دینا چاہیے جب کچھ میننگفل کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں چھٹی دو اس کو موبائل کو سائلنٹ فون رکھ دو کوئی بات نہیں جب ٹائم آگا کیچ اپ کریں گے بریک چیز آرہی ہے ہر بھی تو ان کو موبائل فون کو چھٹی دے کام پہ دھیان لگانا چاہیے کیونکہ ہوتا کہنے دیپ ورک جو دیپ ورک سے کم ٹائم میں زیادہ ریزلٹ پیدا ہوتے ہیں اب آدمی تھوڑا سا کیا دیسٹر ہو گیا کال آگیا میسیج آگیا وات آپ کا میسیج آگیا نوٹیفیکیشن اوپر سے آنے لگے تو پھر کیا ہو رہا ہے اب وہ ڈیپ نہیں رہتی تھوڑا سا گئے پھر واپس ڈسٹر دیکھیں کیا ہوتا ہے نا دیپ ورک کی عادت ہے اگر ہم دیپ کام کنی کی عادت بنائیں کہ پورے کانسی چیز کوئی چیز اندر گز ہوتی اس کا کانسی ٹھیک ہوتا ہے اس کی خواہشیں اس کی پرابیمز ہوتا ہے وہ جا رہے اپنے سستی والے موڈ میں باہر واپس جہاں سے باہر نکل کے آیا تھا بہادری سے وہ وہ ہی کی طرف واپس پوش ہو رہا ہے واپس دھکا مارتی یہ سب چیزیں تو بہت بہت سارے پروڈکٹیویٹ پروڈیمز ہو رہے اور اس میں ڈیفکلٹی ہوتی کیسے ریگولیٹ کریں یہ بہت ضروری تو یہ ہو گیا ہمارے ڈسٹربنس کو ڈیل کرنا ڈسٹربنس کو ڈیل کرنا اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھے فرس ہے بریکس سیکند ہے ڈسٹربنس مطلب یہ ہے during the work یہ ہمارا فورت سٹیج تھا فورت سٹیج کیا تھا intention without an intention good intention نہیں ہو سکتا identification knowledge plan بہت ضروری یہ awareness تھا awareness بہت ضروری تھی number two planning stage planning stage میں ہم نے کیا کیے goal بنایا steps plan کیے اور اس کے اندہ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو یہ planning stage کی بات وہ یہ ہے time limit set time پتہ ہے آپ نماز کا time ہوتا ہے یہ time ہے نماز کا زکاة دینے کا time ہے سال میں ایک بار کون سال لون ری حج کرنے کا time ہے کہ نہیں کہ آپ کے پاس سہت ہے آپ کا time ڈیو ہو گیا کوئی نہیں کر رہا ہے تو he guilty اسی طرح جو چیزیں time ہے صدقہ الفطرہ کا time ہے time bound جو چیزیں ہوتی ہے نا انسان زیادہ achieve کرتا ہے جو بینہ time کے binding عادت بنائیں habit بنائیں number 4 habit ہماری یہ habit ہونا چیز جو کام کر رہے اس کی عادت بنائیں وہ عادت سستی پر غالب ہوتی ہے سستی کو defeat کرتی ہے سستی کو دبا دیتی ہے سستی کو suppress کرتی ہے اور number 5 enjoy being uncomfortable جو uncomfortable چیز کو برداشت مت کرو بلکہ اس کو enjoy کرو تو یہ ہم نے دیکھا تھا action number 4 4 stage کیا ہے وہ ہے کہ during the work یہ تھا کام شروع کرنا کام شروع کرنے کے بعد دوران میں دو چیز ہم نے دیکھا first point کیا ہے sufficient breaks اور number دو avoid disturbances کو avoid کرنا اگر کچھ کرنا ہے تو اب ہم آتے ہیں 5th stage اور 5th stage یہ ہے کچھ external factors ہوتے ہیں جو آپ کو defeat کر سکتے ہیں اب تک جو جنگ چل رہی تھی internal internal لیکن کچھ external factors ہوتے ہیں اکثر اس external کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے سستی جو ہے mind کا asal problem asal problem سستی جو ہے mind ka problem ہے اس کو mind level پہ deal کر رہے تھے لیکن کچھ bodily چیزیں بھی drag کرتی ہے اور اس میں ایک چیز کیا ہے fatness موٹا پا تو موٹا پا اگر ایک انسان میں ہے تو he has a tendency to be lazy tendency اس کو اپنی body move کرنے میں time لگے گا تو we should try to overcome it اسی طرح ایک اور problem ہے overeating ایک انسان کھانے جب بیٹھتا ہے تو اتنا کھانے overeating کریں تو اس کے بعد میں activity کرنے کی اس کی شمتہ اور تاکت جو ability ہے وہ کافی compromise ہو جاتی تو overeating کی وجہ سے laziness پیدا ہوتی یہ بہت important چیز ہم overeating کے دلدل میں نہ پڑے اور آپ پتا ہے کہ پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر کھانا ہی ہے وَسُلُ صلی اللہ طعام ہی وَن ثَرڈ کھانے کے لیے وَسُلُ صلی اللہ شراب ہی وَن ہوا یعنی کہ آدمی لوگ کہتے ہیں میں تو جتنا تھا فُل کھا چکا ہوں پھر اس کے بعد میں پانی پھر اس کے بعد میں ہوا کے لیے باپنگ ڈھکار تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے overeating سے ہم سب کو بچنا چاہیے انشاءاللہ because یہ overeating drag کرتی سستی کی طرف ایک undersleeping کم سونا بھی leasiness کی وجہ ہے جو لوگ کم سوئے ہو تے ہیں sleep deprived ہوتے ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کو ہمیشہ نیند سے struggle کر رہے ہیں کاش کہ وہ صحیح وقت پہ نیند لے لیں آپ کو پتا ہے نیند کا ایک قاعدہ ہے نیند کم گھنٹوں میں بھی آپ زیادہ آرام کر سکتے ہیں اور کئی بار زیادہ گھنٹوں میں کم آرام ملتا ہے کیسے اس کی spacing ہوتی وہ بہت ضروری ہے رات کا جو بگلنگ کا حصہ ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ان کم گھنٹوں میں زیادہ آرام ملتا ہے اور ماننگ کے بعد جو وقت بید ہے کہ نبی رات میں عشاء کی نماز کے بار لوگوں سے کھڑے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونا نہ پسند کرتے مطلب he used to not like to socialize with people لوگوں کے ساتھ کھڑے باتیں کرنا after عشاء صلاح generally اور جلدی سونا ان کی habit تھی اور صبح میں بہت جلدی اٹھ نماز پڑھنا ان کی habit تھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حدیث ہمیں ملتی ہے سلسلہ حدیث صحیح میں authentic صند سے ہے جس کے اندھ آتا ہے آفٹرنون میں ایک نپ لے لو کیونکہ شیاتین قیل اللہ آفٹرنون کی نپ نہیں لیتے ہیں جیسے آدمی ریجووینیت ہو جاتا ہے وہ صبح سے اٹھا ہوا انسان رات تک سٹرگل کر رہا ہے تو اس کا انرجی لیول کہیں پہ جا کے کم ہونے لگتا ہے کہیں پہ جا کے لیزینس اس میں آنے لگتی ہے تو کیا چیز اسے بچاتی ہے وہ ہے یہ صحیح ایک پاور نپ لینا درمیان رول ہے وہ ہے صحیح وقت پہ سلیپ کرنا کم وقت میں زیادہ آرام کرنا آف کارس یہ باتیں ہیں ہم لوگ جو کلچر میں رہتے ہیں بمبے میں وہ لیٹ نائٹ کلچر ہے اور یہ لو پروڈکٹیوٹی کلچر ہے زندگی کی پروڈکٹیوٹی بہت کمپرمائز ہوتی ہے یہ لیٹ نائٹ کلچر سے زندگی میں پروڈکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے جہاں پہ اچھا پروگریس و اچیویمنٹ ہے وہ لوگ نے یہ مانگ کی ٹائم کو کیا ہے وہ پہ ارلی مانگ کام شروع ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاؤ جو لیکن کام جلدی شروع ہنے سے پروڈکٹیوٹی ایک نیگٹیو مارک اسے ضرور مل گیا ہے تو یہ پتہ تو ضرور ہنا چیئے تاکہ کبھی aspire کرے آدمی کہ ہاں میں یہ چیز کو overcome کروں گا اور فارن کر لیں تو وہ ساری فیکٹرز کو جمع کر رہا ہے سب کے سب پلس 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 کے ساتھ کر رہا ہے کوئی بھی مائنس اس کے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں تو فار افیکٹیو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے laziness آتی ہے external factors جیسے میں نے کہا other than mind mind سے باہر والی چیزوں میں اور وہ ہے lack of activity lack of activity بہت سے لوگوں کا problem یہ ہے کہ بیٹ کے پڑھنا ہے بیٹ کی کام کرنا ہے بیٹ کی کی سب problems چلنا پڑتا ہے لوگ بولتے میرا تو اتنا لمبا چکر ہو گیا but free میں ہوا free میں ہوا because ہر قدم کا reward ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہر قدم کے el چلنے سے آپ کے body جب move ہوتی ہے تو وہ ایک efficiency create ہوتی ہے وہ سستی کو بیٹ کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انشاءاللہ یہ بات کا خیال رکھنا ہے ایک حدیث میں بتاؤں گا صحیح مسلم میں حدیث ہے جو strong believer ہوتا ہے کمزور believer سے اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اس کے اندر وہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر وہ strength پیدا کریں strength of character strength physical strength healthiness یہ سب ساری چیزیں پیدا کریں وہ دونوں میں خیر ہے تو یہ ہم نے دیکھا external factors جو mind سے external ہے یہ ہو گیا ہمارا point number point number 5 point number first کیا awareness second کیا تھا planning goal setting third کیا action get set go اس کے 5 steps چوتھا کیا ہے جو چیز آپ کو during the work disturb کر کے وہ چیزوں کو روکنا اس کے اندر ہم نے دیکھا breaks ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ disturbances کو avoid کرنا number 5 کیا external factors کیا کیا ہم نے دیکھا جلی بتائیے obesity overheating oversleeping undersleeping اور کیا ہے lack of physical activity اب ہم last part پہ آتے ہیں اور وہ یہ ہے ہمارا 6 part اپنا جائزہ لینا اپنا self evaluation کرنا where am I standing میں نے goal set کیا میں یہاں پہنچ چاہتا ہوں where am I standing ایک وقت اپنے ساتھ گزار نا اور اپنے آپ سے سوال پوچھنا کہ کیا میں اس direction میں چل رہا ہوں یا کہیں اور چلا گیا میں کچھ اور پلان پہ کھیں اور ہائی جیک ہو گیا میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے دن اس طرف پھر تھوڑے دن اس طرف پھر تھوڑے دن اس طرف ان کا کچھ ایک سٹیڈی سٹیڈ فاس گول نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنا بہت ضروری پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے ہمیشگی ہے کونسٹنسی ہے کونسٹنسی ہے بھلی تھوڑا سا کیوں نہ ہو تو آپ اس کے اوپر سٹیڈ فاسٹ ہو یا نہیں ہو اچھے یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی یہ ہماری جو ابھی تک سننے اس میں سے ایک پوائنٹ کو تعلق سے اور رینفورس کر رہی ہے کونس سا پوائنٹ تھا habit سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں کونسٹنسی ہے بھلی تھوڑا سا کیوں نہیں تو عمل میں ریلیجیس عمل بھی آتے ہیں کونسٹنسی ہوتی ہے ایک شخص پہلوان بنائے وہ کیسے بنا صبح سے شام تک جا کر بہار شام میں پہلوان بن کے نکلا کیسے کونسٹنسی کیا کوئی شخص کا مائن سٹرونگر ہوا کنسسٹنٹلی کر کے کوئی پڑھائی کر کے کہیں پہنچا کنسسٹنٹلی کر کے تو یہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اپنا جائزہ لیجیے کیا میں اپنے ٹریک پہ کنسسٹنٹ ہو نہیں ہو تو اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے یہ جائزہ کرنے بھلی بڑا لگے لیکن وہ ہماری خود کی پروڈکٹیوٹی کے لئے اچھا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پوچھو اپنے باس خود بن جاؤ آپ کے اوپر کوئی باس نہیں آپ خود باس ہو اگر تو آپ اپنے باس خود بن جاؤ اور وہ اپنے آپ سے سوال پوچھو کیا 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 اپنا جائزہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو محاسبہ لو چیک کرو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ بیس ٹائم مجھے اپنا جائزہ لینے کے لئے ملتا ہے جب کبھی فلائٹ میں ہوں اور فون بند ہے تو اپنا محاسبہ کرو اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمارا جائزہ ہو قیامت کے دن تو ہمارا محاسبہ ہونے ہی صحی بخاری کی حدیث ہے تم سب کے سب ذمہ دار ہو سب کے سب کو اپنے مات احت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کوئی ہے اس کے اندر میں یہ سب کام ہے باس کو فکر نہیں ہے باس نے پوچھا ہی نہیں لیکن اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارے اندر میں یہ تھا تم نے کیا کیا کوئی teacher ہے اس کے اندر میں students ہیں principal نے تو پوچھا نہیں principal کا دھیان نہیں گیا لیکن اللہ پوچھے گا اس سے قیامت کے دن کہ تمہارے اندر میں جو تھے ان کے بارے میں کیا کیا اسی طرح ہمارے پاس جو resources ہے جو ability ہے میں نے تمہیں یہ دیا تم نے کیا کیا تو ان سب کو اپنے ماں تحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے اس کا جواب تو دینا ہے پہلے اپنا ہی خود چیکنگ کر لیں کہا ہو گئے ہم میں کمیہ تھی default ہو گئے fail ہو گئے معلوم پڑھا تو کیا کریں گے try again very good تو اپنے آپ کو ہرانا مت اگر fail ہو گئے معلوم پڑھا تو کئی لوگ یہ جب کرتے ہیں کہ میں fail ہو گیا وہاں پہ اپنے آپ کو defeat کر دیتے وہاں پہ ہار جاتے ہیں courageous start تھی ان کی حمد کے ساتھ شروع کیے تھے لیکن جہاں ان کو پتا چلتا ہے کہ میں یہاں پہ کم ہو گیا مایوس ہو جاتے ہیں ہار گئے آگے بڑھو غلط ہوا برا ہوا لیکن مایوس مت ہو نا try again انشاءاللہ اپنے آپ کو مت ہراؤ جہاں ہرا دیئے ان کو face کرنا ہوتا ان کا سامنا کرنا ہوتا لیکن ان کا سامنا کیسے کریں گے خود ہم اپنے آپ کو ہرائیں گے دیکھو کیا ہوتا ہے ہار ایک بات ہے ایک بات ہے ایک فرق ہے دونے میں مجھ سے نہیں ہو پایا دونے میں کیا فرق ہے ہاں ہاں یہاں پہ آدمی hope خورا ہے ہے ہار گیا accept کیا i'm a loser اپنے آپ کو defeat کر رہا ہے انسان don't do that with yourself کئی لوگ lazy کیوں ہے نا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہرائے ہو تے ہیں بولتے ہیں کہ i can't do it مجھ سے نہیں ہوگا وہ depression کی وجہ سے lazy ہے وہ hariv mentality کی وجہ سے lazy بنے ہوئے ہیں وہ laziness سے باہر تب نکل سکتے ہیں جب optimism ہو امید ہو آپ اکیلئے نہیں ہو آپ کے ساتھ بہت بڑا power ہے آپ اس سے مدد مانگو start again انشاءاللہ start again fail ہوگا تو اپنے آپ کو ہرانا نہیں انشاءاللہ یہ ہمارا 6th stage 6 stages ہم نے دیکھا اور یہ 6 stages میں انشاءاللہ کوئی اگر یہ follow کرے تو کوئی سوال نہیں کہ وہ lazy رہے he can very easily come out of his laziness انشاءاللہ ایک effective زندگی جی کر ایک meaningfully زندگی جی کر achievement سے بھری زندگی جی کر خود کے اور سماج کے لیے معاشرے کے لیے benefits پہنچا کر وہ ایک بہت اچھی زندگی جی کر جب فائنل ہی پہنچے گا اپنی قبر میں فائنل وقت جب آتا ہے تو ایک انسان کو یہ افسوس نہیں ہو کی کیا میں نے اپنی laziness میں زندگی گزار دی جو فائنل وقت ہوتا ہے جب مر گیا جب قبر میں پہنچ ہے وہ ہی ہے ریال کامیاب فائنل یہ زندگی تو ٹیسٹ ہے سب کو چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن کیا چھوڑ کے گئے کیا سمجھ نا بہت ضروری ہے تو یہ ہم اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہو اس تعلق سے تو آپ اپنا سوال بریف پوچھ سکتے ہمارے پاس چند منٹ ہے سوال آپ کے لئے ہمارے سامنے پہلا سوال آیا کہ یہ جو سمار ہمارے پلاننگ ہونی چاہے اس میں سٹریچ کرنا سٹریچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں goal یہ set کیا کہ میں زندگی بھر میں 10 پاس کروں گا میں اپنا کچھ تھوڑا اور stretch کرو stretch کرو کیا goal set کی ہو یا مثال کے طور پر کسی نے goal set کیا کہ میں ایک سال کے اندر ایک page پڑھ لوں گا تو یہ بہت ہی lose ہے نا ہے goal تو ہے measurable بھی ہے Achieveable بھی ہے Realistic تو definitely ہے time bound ایک سال کے پیر میں لیکن بہت ہی lose ہے stretch کرو تھوڑا سا ہاں ایک page کا goal بنانا ہے تو بناو کہ میں آدھے دن میں پیش پڑھوں گا ایک گھنٹے میں پیش پڑھوں گا اسے stretch کر کے دالو کوئی سوال ہے کوئی سوال پوچھئے دیکھیں یہ کیا ہے کہ انہوں نے سوال کیا پوچھا ہے کوئی اپنی زندگی کے یہ stage پہ آ گیا ہے جو retire ہو چکے ہیں اب obvious بات ہے ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہتے نہیں ہے کوئی ہوتا آج کل سو سال کوئی جیا ہے ہاں تم جی ہزار سال کیا ہے معاملہ تو یہ ایسا تو ہوتا نہیں زندگی کی limitation ہے اب یہ تک پہنچ گئے اتنا time بچا ہے تو کیا goal set کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ golden period ہوتا ہے کوئی بخاری کی عمال عمال کا دارو مدار ان کے خاتمے پر ہے اب کوئی شخص ہے زندگی بھر نکمہ تھا برا تھا یہ retirement stage پہ آ کر اس کو اچھے اچھے آئیڈیاز آ گئی اور اپنے آپ کو reform کیا چینج کیا اور چینج کر کے اچھا خاتمہ ملا تو یہ نہیں دکھا آئے گا کہ اتنے سال تک لیکن جو وہاں پہنچ گیا وہ اگر یہ سوچے کہ کیا مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر نہیں کیا ہوں ابھی کہاں کروں ابھی تو ایسے ہی جاؤں گا میں خبر میں تو پھر کیا ہوا پھر وہ فیل ہو رہے ہیں انہیں کیا کرنا سوچے کہ کیا کیا نہیں پتا تھا ابھی سیکھتا ہوں ابھی کرتا ہوں یہاں تک کہ آپ موت سے پہلے پتا چل جائیں اور وہ ٹائم پہ کر لیں ہو گیا ما شاء اللہ انڈنگ دکھی آئی تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے تو اف کار سٹیج پہ انسان جو گول ہوں کتنی زندگی ہے نہیں پتا ہو سکتا ہے اسی سال تک جینے والے آپ پچاس سال کے ہوئے ہیں ابھی تیس سال باقی ہے اور کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ہیلتھ کے ساتھ آفیت کے ساتھ سینسز کے پریزرویشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں دماغ چل رہا ہے جسم اچھا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ تعالی 80 years تک زندہ رکھتا ہے ہماری expiry date نہیں لکھی ہوتی تو بہت بڑا کیوس ہوگیا ہوتا ہوں کتنے لوگ بولے ہوتے 60 سال کی زندگی ہے ابھی 50 سال تک انجوائے کروں گا دس سال میں اچھے کام کر کے اچھا ختمہ ہو جائے گا میرا لیکن ہوتا کیا ہے کتنے لوگ جوانی میں نکل جاتے ہیں بی ایم سی کا ریکارڈ تھا ایک ہوڈنگ لگی تھی میں نے دیکھا تھا کہ one third death certificate کی جو applications آتی ہے وہ جوان لوگوں کی آتی تو یہ plan جو بناتے 60 years 25 میں intention got really converts that into success آپ کی نیت ہے جو بہت اہم ہوتی ہے جی جی very good just a very good question ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ بتایا تھا پانچ میں سے سیکنڈ پوائنٹ سب سے امپورٹن چیز کو سب سے پہلے ڈیل کرو اب انہوں نے سوال یہ کہا کہ فرسٹ کوئل اس سے لیزینس سے باہر نکلنا خود ایک ڈفکل کام ہے وہ تو تھی ایک مشکل اور وہاں سے مشکل نکلنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے کرو یہ تو دوسری مشکل ہو گئی مشکل انٹو مشکل is equal to مشکل سکوئر مشکل ڈبل ہو گئے تو ابھی ایک مشکل بیٹر ہے ڈبل مشکل بیٹر ہے لیکن ہم نے اس مشکل کو کیسے آسان کیا بتائیے اس کے پہلے ایک پوائنٹ تھا نا یہ تو نمبر پوائنٹ تھا پوائنٹ کیا تھا یہ بڑے گول کا یہ جو بڑا مشکل کام تھا اس کا ایک چھوٹا سا سٹیپ ہم لیں گے لیکن میننگفل ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اب آپ اگر دیکھو کہ کوئی شخص ہے جو اسے کام کرنا ہے کوئی بہت بڑا کام اس کی آفیس کے اندر کلائنٹ ہے کسٹمر ہے جو کسٹمر کو اگر میں میل بھیجوں گا اپروچ کروں گا بزنس ڈبل ہو سکتا ہے یہ سب سے میننگفل چیز ہے میں نے کہا نا ہر جگہ پہ 20% ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے 80% ویزلٹس آتے ہیں اب یہاں پہ ایک آدمی اپنے آفیس میں بیٹھا ہے کہ یہاں جھاڑو نہیں لگا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا جھاڑو نہیں لگا ہوگا ہے اور یہاں پہ یہ 25 کلائنٹس کو اگر میں اپروچ کروں گا میرا بزنس ڈبل ہو سکتا ہے تو اسے کیا چاہیے کہ کوئی کام ہوگا وہ ڈیلی ایٹ کرے گا کوئی کام ہوگا جو وہ خود کرے گا لیکن بعد میں کرے گا فری ہوکے کرے گا ٹائم بچے گا تو کرے گا کوئی کام ہے جو کرنا ضروری ہے تو موسٹ امپورٹنٹ کا سب سے چھوٹا گول اب یہ 25 کسٹمر کو کال کرنا ہے آج کا گول یہ ہے میں لیزی انسان ہوں میں کچھ نہیں کرتا ہوں زندگی نکلی جا رہی ہے باپ دادا نے جو دیا بس میں اتنے پہ ہوں تو چلو آج میں ایک کو کال کروں گا بس ایک 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 کو کال کر لیا میرا اچیویمنٹ آج کا یہی ہے زیرو سے ون پہ تو آ جاؤ اب وہ گول اس نے سیٹ کیا موسٹ امپورٹنٹ کا چھوٹا سا گول اچیو کر لیا اب آگے بڑھو سیکنڈ گول لیکن وہ یہ کہا ہے کہ آج میں اتنا جھاڑو مارنے کا گول بنا رہا ہوں حالانکہ وہی آدمی وہی کال بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنا گول بنا دیا جھاڑو مارنے کا جو وہ اپنے سٹاف کو گول سکتا تھا جو وہ باد میں کبھی کر سکتا تھا تو کیا ہو گیا کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹھینک جو میننگفل چیز ہے بیس پسنٹ اس پہ فوکس کرنے میں زیادہ ریزلٹس ملتے ہیں زندگی میں زندگی میں اگر زیادہ ریزلٹس ہی ہے اور وہ سنس اف اچھیومنٹ چاہیے تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ سکتی ہے یہ میرا پوائنٹ ہے i hope i am able to put it forward the result that is the big thing جب وہ چیز ملتی ہے بھئی انکم کے فگرز اپر ہو گئے تو بہت اچھا موٹیویشن مل رہا ہے اسی طرح کوئی سسٹر گھر میں ہے and she felt کہ میں نے یہ کیا this is really getting me great compliments from everyone and this is really giving a turn around in the house تو وہ چیز جو چیز سے زیادہ فرق پڑتا ہے do that first انشاءاللہ it gives a better sense of achievement okay any other question yeah we'll have this question بتائیے how to overcome oversleep کسی کی عادت اگر ہو کہ میں بہت سونے کی عادت ہے میری تو بھی سے number one power naps آپ کو پتا ہے فجر کی نماز میں بہت بڑی مدد ملتی ہے وہ آفترنون کی کلولہ سے آفترنون میں آپ پاورنپ لے رہے اس دور میں آنکھ کھلنے میں بہت مدد ملتی ہے sleep کا ending time کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی body rejuvenate ہو گئی تھی وہاں پہ درمیان میں پورے دن کا stress آپ کے اوپر وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے وہ پاورنپ کی وجہ سے آپ کی sleep pattern regulate ہو رہی ہے تو یہ ایک first point ہے second جو time ہے ہاں جو time ہے وہ time پہ سونا مطلب time بے ٹائم نہیں سویا جائے سونا اس کے صحیح ٹائم پر اور صحیح ٹائم best time یہ ہے کہ اگر آپ evening میں وائنڈ اپ remember you cannot burn the candle at both ends candle کو دونوں end سے جلانا ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی تو کیا ہوگا breakdown ہو جائے گا ایسے کرتے ہیں بہت سے لوگ اور نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ کو lazy سمجھتے ہیں یہ first جو میں نے کہا نا awareness ان کی awareness میں problem ہے وہ lazy نہیں ہے حقیقت میں اور وہ دنیا کے جو آج planning بن گئی ہے اس حساب سے lazy بن رہے ہیں وہ wrong standard کے حساب سے اپنا صحیح identification کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو lazy سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں lazy ہے یا نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے sleep timing کا خیال رکھیں power naps help you اور of course اگر کسی کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ deep sleep کسی کو وقت پہ نہیں مل پاتی ہے وہ deep sleep وقت پہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے sleep کیاست prolong ہو جاتے ہیں تو کوئی چیز ہے جو اگر کسی شخص کی sleep pattern کو disturb کر رہی ہے کوئی چیز ہے جو درمیان درمیان میں آپ کی sleep pattern کو disturb کر رہی ہے بار بار نیند میں کوئی disturbance ہے بھائی sound sleep بہت ضروری ہے تھوڑی سی sound sleep بھی بہت زیادہ ایسی deep sleep نہ ہو بہت زیادہ shallow sleep سے ایسی deep sleep بہت زیادہ effective ہوتی ہے آہی last question لے کے ہم لوگ ان کریں گے جی for a working woman it is not possible the entire area working here to get the power nap سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چانس نہیں ہو to get the power nap تو کیا کرے تو ایک چیز تو سبر کریں آہ اور intention رکھیں کہ کبھی کبھی لے لیا کرو آہ اور اور جتنا ہو سکتا ہے وہی کرنا ہے ایونگ میں کوئی جلدی سو جائے تو وہ آرز بہت اچھے ہوتے ہیں تو کوراپ بٹس لیپ ایونگ کے آرز مطلب ایونگ کا مطلب رات ہوتا ہے راہ کے ارلی نائٹ کے آرز آگے ہمارا ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے فیر در اور وہ در کو اوڑکم کیسے کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے وہ درتے ہیں الگ الگ چیزوں سے اور وہ در کی وجہ سے پیرالائز بندے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پرابلم وہ سستی شاید نہیں ہے ان کا پرابلم ہوتا ہے در تو در کی وجہ سے بہت کچھ جو کر سکتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں تو در کو اوڑکم کیسے کریں اس کے کچھ فارمیولاز میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا وآخر الدوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی